بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں برطانیہ منتقابات کے بارے میں جینا برطانیہ میں جو کہ پہلے ہم لندن کے پی ایم جو تھے بورا جانسن نے بڑا جانا منب اور پہچانا سا نام ہے بورا جانسن جو ہے وہ برطانیہ کے پہلے مزیر اعظم تھے اور ہوا یہ تھا کہ انہوں نے کرونا کی دنوں میں جب پوری دنیا جو ہے وہ پبلیوں کا شکار تھی اور پبلیاں جو ہے وہ ان کو فردو کر رہی تھی بورا جانسن صاحب جو ہے یہ کیا کر رہے تھے کیوں کہ ان کا دل کیا ہے پارٹی بارٹی کرنے کو انہوں نے اپنے جو ہے وہ مخصوص دوستوں کو اپنے گھر پہ اپنی رہائیس پہ جو ہے وہ مدود کیا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے شراب اغیرہ پی اور ساتھ میں رکس جو ہے وہ کیا جس پر جو ہے وہ یہ کافی اثر تر جو ہے وہ یہ خبر جو ہے وہ میڈیا سے چھپی رہی اور یہ آیا نہ ہو سکی لیکن جیسے یہ کبر جو ہے وہ ان کی پارٹی کے کسی فرد نے جو ہے وہ لیگ کی کہ تب جو ہے وہ بورا جانسن صاحب جو ہے ان کے گھر میں تو انہوں نے پارٹی کی تھی جب لوگوں کو انہوں نے بتایا ہوئی تھا کہ جو ہے وہ فاصلہ اکتیار کریں اور پرونونا کی مبندیاں جو ہے وہ ان پر ایمپلیمنٹ کروا رہے تھے تب بورا جانسن صاحب جو ہے یہ اپنے گھر میں وزیر آدم جو ہے پورے اکتنے بڑے بلتانیہ کے یہ اپنے گھر میں جو ہے وہ پارٹی انہوں نے کی تھی تو جیسے یہ کبر جو ہے وہ لیگ ہوئی تو دوستو یہ وہ کنٹری ہے جو اس لیے ترقی کر رہے ہیں ہم سے آگئے ہیں کیونکہ وہاں پر رولز ہیں لا کا جو ہے وہ وہاں پر اکتیار ہے تو دوستو جیسے یہ کبر لیگ ہوئی ان کی پارٹی جو ہے وہ یہاں پر اٹھا ہی ہے کہ پوزیشن چیکی کے مار جاتی ہے روڑ بند کر کے ان پر اٹھا جو ہے وہ کسی چیزیں اس طرح کی معاملے کیے جاتے ہیں تاکہ یہ کوئی اس طرح کی بار دیا اور اس کو نا بیان کرے لیکن دوستو یہاں پر ہم جیسے کنٹری جو ہے انڈیا بھارت یہاں پر بھی ایک چیز ہے ہی کچھ نہیں اس کی احمیت ہی کچھ نہیں اس لیے ہم لوگ یہاں پر پیچھے ہیں اور امریکنز اور گریٹش جتنے لوگ ہیں یہ لوگ ہم سے آگئے کی مشتم کے وہاں پر وہ لوگ ایک تو انہوں نے اپنے لوگ کو تعلیم دی دوسرا لوگ انہوں نے اپنے کنٹری میں لا جو ہے وہ کنون جو ہے اس کا بول بھالا جو ہے وہ عملی طور پر اس پر جو ہے وہ عمل کروا کے اپنی ملت کو بہتر بنایا تو دوستو بولر جانسل جو ہے وہ اس غلطی پر ان کی پارٹی نے ان کو اتار کے پہن دیا جناب آپ نے جتنے بھی یاشی کرنی تھی وہ کر لی ہے آپ کیسے ایک کنٹری کے وزیراعظم ہے جو کہ دوسروں پر جو ہے وہ کنون کا عمل درامت کروا رہا ہے اور خود وہ جو ہے وہ کنون جو ہے وہ توڑا ہے جیسے یہاں پر اگر کسی کو سینگنل پر کسی کو روکتا ہے ایک سینگنل پر وہ خود آپ کو روکتا ہے ڈیلی لیکن آپ دیکھتے ہیں اگلی دن کے وہ کہیں اور آپ اس کو دیکھ رہا ہے وہ خود سینگنل جو ہے اس کو توڑ کے خود آگے جا رہا ہے تو کیسے جو ہے اس بندہ جو ہے اس کو آپ نہیں جا کے پکڑیں گے بھائی بات سنو ہمارا آپ نے چلاند کیا تھا کچھ جو ہے وہ آپ کے لئے یہ کنون کی اہمیت نہیں رکھتا اسی طرح جو ہے وہ بورنس جانسن کے ساتھ ہوا اس کو ان لوگوں نے اٹھا کے بارے پینکا تو دوستو یہاں پر ایک انٹرسٹنگ سٹوری اور بھی ہے ایک دو چیزیں ہیں اس میں وہ بیان کروں گا جو کہ جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ انشاءاللہ اس ویڈیو میں بیان کرتا ہوں وہاں پر یہ ہے کہ یہ جو بورنس جانسن ہے ان کی پارٹی کا نام ہے کنزلویٹی پارٹی جنہا یہ برطانیہ کی بڑی پارٹی ہے اور یہ جو ہے وہ اقتدار میں آئے تھے اور دوستو ان کی جو پارٹی ہے انہوں نے ان کو پارٹی سے اتارا اور وہاں پر کانون جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے مطلب اسی پارٹی کا کوئی اور بندہ وہ اپنا تنہیور جو ہے وہ پولا کرتے ہیں اس پارٹی نے جو ڈیف رہی امام سے تنہیور ہوتے ہوسکے جو ہمارے کنٹری میں پانٹ سال رہا ہے اور وہ تنہیور کو بندہ پولا کرتا ہے ہے نیا وزیر آزم اور اس کو جو ہے وہ چنا جاتا ہے پوری پارٹی میں جو ہے وہاں الیکشن ہوتے ہیں مطلب یہ الیکشن کئی مرتبہ ہوتے ہیں یہ نہیں کہ مطلب ہر بندہ اگر پارٹی اختداد ہے ایک ہزار اس کے ممبر ہیں جو کے ایم ا نیز ہیں ان کی وہاں اسمبلی میں وہ اک ہزار بندہ ہی اگر کہے کہ میں وزیر آدم بننے کا حیلو میں本当ے آمدھے ہیں وہ اک ہزار بندہ وہ بھی پلائی کرستا ہی پھر ان کتنی ذائرہ کی اپ vacun DAVID جانتے ہیں جانس Lu Gay افراد تک ERIC حضرین ویدر آمدھے۔ تو وہ جو دو فراد ہیں ان کو پھر ڈائن دیا جاتا ہے پندرہ دن مینے کا اپنی جو ہے وہ کمپین کر لیں تاکہ آپ بعد میں یہ نہ کہیں کہ مجھے پورا موقع نہیں ملا پھر کیا تھا آپ اپنی کمپین کرتے ہیں اگر میمبرز کو جو ہے وہ اگری کرتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ ووٹن کا سکسلا کیا جاتا ہے اب وہاں پہ دو امید بارتیں برطانیہ میں ایک سنرٹرس تھی اسی پارٹی کی جو کے پہلے زیرہ خارجہ بھی رہ چکی ہیں اور بہت سارے وزارتیں ان کو ان پہ کام کر چکی ہیں اسی پارٹی میں اور دوسرے جو ہے وہ رشید سونک ہے جناب یہاں پہ یہ میں آپ کو بتا کر پھر ایک فیکٹ بتاتا ہوں انڈیال جو کیوں اتنا چیت رہا تھا کہ برطانیہ جو ہے وہ ایک حساب جن کے کنٹرول میں آنے والا ہے وہ یہ رشید سونک ساپ گانت کی ویسے خیر ہم بات کر رہے تھے نیٹرس جو ہے ایک زیرہ خارجہ پہلے رہ چکی ہیں بہت سارے پارٹی میں کھرمار تو سرانجام دے چکی ہیں برطانیہ کے برطانیہ ہی رہنے والی ہیں بریٹش ہیں اور سیکنڈ جو ہے وہ رشید سونک وہ باسکلی انڈیا ساتھ بریٹش ہیں مطلب ان کے والد ہیں وہ انڈیا تھے لیکن یہ وہاں پہ پیدا ہوئے وہاں پہ ہی ان کی نیشنالٹی ہے اور بات میں وہ برطانیہ کی پلٹکس میں آگے اسی لئے ان کا نام کی انڈیا ہای کا رشید سونک تو دوستو یہ اسی سونک صاحب یہاں یہ ان کی کنٹری میں جو ہے وہ جیفرینٹ جگہ پہ مئر کنٹری کے رہ چکے ہیں جیسے کراچی میں بڑے شہروں میں جو ہے وہ مئر کے انتخابات ہوتے ہیں جو کہ اوورال سب دیکھتے ہیں تو یہ اسی پارٹی کے جو ہے وہ زیرے سایا مئر بھی رہ چکے ہیں برطانیہ کے وزارتوں بھی یہ بھی کام کر چکے ہیں انڈیا میڈیا جو ہے وہ بڑا چیخ رہا تھا جس دن سے انتخابات کا اور انہوں نے دیکھا کہ ان دو فراد میں یہ رشی سونک اور نیٹرس جو ہے ان کے درمیان میں مقابلہ سکتے جا رہا ہے تو میں بھی جو رشی سونک ہے وہ ہی پی ایم بن جائیں برطانیہ کے لیکن دوستو ایسے ہوتا نہیں ہے وہ ہر جگہ ہر کنٹری میں ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جو کہ دیکھ رہی ہوتی ہے جیسے برطانیہ جو انکام سایا جو ہے وہ امریکہ ہے اور آئی ہو کہ وہاں پہ امریکہ جو ہے اس کا دیر سارا سرور سنک ہوگا تو دوستو رشی سونک چکے انڈیان بیسٹ ہے اور انڈیان میڈیا نے پہلی بے کوپی کا کتنا شور مچا دیا کہ ہمارے ہاتھ کا بندہ آنے لگا ہے وہ آگیا تو انڈیان کو پرموٹ کرے گا انڈیا کے ساتھ تجارت زیادہ کرے گا اور کہا کہ ہمیں سہارا دے گا اس طرح کی انڈیان میڈیا پہ آپ لوگ باتیں سن رہے تھے اور جیسے یہ وہاں پہ فائنل ڈے الیکشن ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اگرٹی یہ نکلتا ہے جو مسٹ نیٹرس ہیں وزیر خارجہ جو کہ ابھی قائم کام کی تھی ان کے ایک سو سینتیس ووٹ نکلتے ہیں اور یہ جو رشی سونک صاحب ہیں ان کے ایک سو تیرہ ووٹ نکلتے ہیں تو لہٰذا ایک آواز یا بیچ پچیس ہوتوں کی برتری کے ساتھ برطانیہ کی نئی وزیراعظم متقب ہو جاتی ہیں تو دوستو یہ انڈیان میڈیا جتنے سارے خواب چیزیں دیکھ رہا تھا وہ سارے کے سارے اسی خبر کے ساتھ اسی واقعے کے ساتھ ایک کپالے میں ہی چھکنان چھوڑ ہو گئے دوستو ایک اور انڈیا کے بارے میں آج کال بات چاری ہی انڈیا اور برطانیہ کے انڈیا برطانیہ سے بڑی محشت بن چکا مطلب چوتھے یا پانچ نمبر میں اس وقت آئی امہ اس نے ایک رپورٹ جاری کی اور مارچ تک کی اس نے مارچ 1212 تک ہی رپورٹ جاری دی ہے اور اس رپورٹ کے مطابق ہے کہ انڈیا برطانیہ سے بڑی محشت بن چکا ہے مارچ سے اور ریزر جو ہیں وہ جتنے ہیں انڈیا جو ہے ان کو بیٹ کر کے ان سے پلاس میں چلا گیا اس ایک سرم دیکھتے ہیں بابر اور بیرادکولی جو ان کے دمیان میں کیا جاتا ہے کہ ابھی دو پوائنٹ کے ساتھ بابر ابھی راتکولی سے نمبر من پوزیشن میں آ چکا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اور پلیر جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے صرف ایک آدم پوائنٹ سے ہی اوپر نیچ ہے تو اسی طرح جو ہے وہ انڈیا کے بارے میں آئی امہ اس نے رپورٹ جاری کی کہ برطانیہ جو ہے وہ اس کو بیٹ کر کے انڈیا اس وقت پانچ نیر پڑی جو ہے وہ دنیا کی محشت انڈیا اس وقت بن چکا ہے لیکن دوستو اس میں بھی حقائقی ہیں کہ اگر ہم انڈیا کے اصل حالات دے کے برطانیہ میں لوگ بے روزگار نہیں ہیں انڈیا نے دیکھے آئی دن وہاں پہ سینکڑوں جو ہے وہاں پہ سینکڑوں جو ہے وہاں پہ کسان جو ہے وہ خودکچی کی مورمال رہے ہوتے ہیں سینکڑوں وہاں پہ جو ہے وہ ہر دوسرے دن جو ہے وہ تمہاشی چیزیں چیزیں چالنگ ہوتے ہیں سڑکیں بلاو اور وہاں پہ جو ہے وہ ہندو مسلم فسادار یہ ہی نہیں ختم ہونے کا نام لیتے تو وہاں پہ کیسے یہ بندہ کنسیڈر کر سکتا کہ انڈیا جو ہے وہ اس کو بیلڈ کر گیا ایسے کنٹری کو جہاں پہ ان کا لکریسی ریٹ جو ہے وہ کبھی بین انڈر ایڈ پرسن ہے وہاں پہ انڈر ایڈ پرسن لوگ جو ہے وہ جو ہے وہ جو کرتے ہیں اچھی لائک گزار رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ بھوک کرتا آل اور بھوک ناچ رہی ہے اور ہم جو ہے وہ دنیا کی میشت کو کراس کر گئے ہیں لہٰذا اس میں بھی کوئی نہ بھی گیم ہوتی ہے آدمی داروں کی کچھ جو ہے وہ جیسے پیٹ جو ہے وہ اپنی پرموشن کروانا ایک تحلیقہ مچانا تاکہ دوسرے کنٹری جو وہ ہماری طرف فوکس کریں آپ جو ہے وہ آپ بھی کرتے لیتے ہیں یہ میپ سے آپ کیسے جو ہے وہ بڑی میشت بن سکتے ہیں تو دوستو اس کا کلاسہ یہی تھا ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نے جزبیل صاحب اگر ویڈیو اچھی لگے اس کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور ہمیں فیس بوک پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں اللہ اپنی